وہ عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں عمر کے لیے انہوں نے حدیثیں جو تیس سال رسول کے بعد دمشق کی فیکٹری ہوئے حدیثیں گڑی گئیں اس میں یہاں تک گڑی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر برے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں جبکہ یہ بات رسول کے شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عدی جس کا پرسنل کیریکٹر بہت خراب جس کی ماں کا کیریکٹر اچھا نہیں جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا اور جو نہائیت جھوٹا اور نہائیت مکار اور آلہ درجہ کا کافر اور حالات کے تحت مسلمان ہو گیا اس کو رسول کہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر حضرت علی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو مولا بنانے کے بجائے عمر کو کہہ دیتے کہ اب ان کی نبیوت میرے بعد چلے گی یا میرے درجے کا ان کو سمجھنا جو یہ کہیں سمجھنا کے منہ کا تو شاید یہ اختلاف ہی نہ ہوتا اگر رسول کہہ دیتے تو مجبورا نبی مانتے کیونکہ بارا رسول کی بات تو ہم ڈالنے سکتے ہیں مجھ Lightning ڈالنے سکتے ہیں